بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انیبان ساری کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنے کشن میں بنا رہی ہوں بہت ہی روسٹیڈ اور بہت ہی مسالے دار آلو گوبی کی سبسی جو کہ بہت ہی شاندر ریسپی ہے جس کے لئے چاہیے مجھے تین پاو میرے پاس ہے گوبی اور ٹھیر پاو میرے پاس ہے آلو پیاز زیرا نمک حلدی لال مرچ کا پاورڈر ٹماٹر ادھرک لیسن کا پیسٹ کالی مرچ اور زیرا تو چلے شروع کرتے ہیں ہم آج کی مسالے دار سی روسٹیڈ گوبی بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پہ میں نے کڑائی کو رکھ دیا ہے اس کا ڈھکرنٹ ہٹھاتے ہیں اور ساتھ اس میں شامل کر دیتے ہیں خاک کپ کے کری کوکنگ آئل کوکنگ آئل کے گرم ہوتے ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاز میرے پاس ہے دو پیاز جس کو میں بہت ہی خوبصورتی سے کٹ لیا ہے وہ میں اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کو یہاں پہ فرائی کریں گے اتنا کہ اس کا سارا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی پیاری سی لک آ جائے اور بھینی بھینی سے اس کی خوشبوانا شروع ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی ہلکا سا کلر آیا ہے تو اس کے اب اس پر ایڈ کر دوں گی ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم یہاں پہ اس میں اچھا سی فرائی کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو کچھا بان ہے بلکو ختم ہو جائے اس کی اچھی سی خوشبوانا شروع ہو جائے ادھرک اور لیسن کی تو آج ہم نے یہاں پہ اس کی نور پر رکھنی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا اس کا کلر آ چکا ہے تو اس میں یہاں پہ میں ایڈ کیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون پانی تاکہ جو ہمارا پیاس ہے وہ جلے نا اچھا سا اس کی بھنائی ہو سکے اس کو چمچ چلاتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے مزید اب یہاں پہ میں اس میں شامل کر دوں گی پاورڈر مسالے ایک ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دیا ہے لال مرش کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں شامل کر دوں گی نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا سابت زیرہ اور ان سب مسالوں کو یہاں پہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اور مسالوں کو جتنا فرائی کریں گے آپ کی جو گوپی ہے وہ اتنی ہی شاندار بنے گی یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی تاکہ جو ہمارے پاورڈر مسالے ہیں وہ جلے نا ان کی اچھے سی بھنائی ہو سکے مکس کریں اچھے سی اس کو اور اس کو تھوڑا سا اور فرائی کریں گے یہاں پہ اس میں میں شامل کر دوں گی ہی آلو میرے پاس ہیں ڈیڑھ پاؤ آلو اور آلو ہم نے یہاں پہ چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے اس کو یہاں پہ فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سبکے ہیں اس کا کلر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے چار سے پانچ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اسے فرائی کرتے ہوئے تو یہاں پہ بھی اس میں شامل کروں گی جو میرے پاس گوپی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی وائٹ بہت ہی ترو تازہ گوپی ہے مکس کریں گے یہاں پہ اس کو گوپی کو میں نے بڑا بڑا کاتا ہے تاکہ یہ بلکل ہلوارا بنجے پکے اس کو اچھا طریقے سے یہاں پہ میں نے مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ہارک کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی کوارٹر کپ تقریباً میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے ہلکا سا اس کو مکس کر دیں گے یہاں پہ اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی میرے پاس ایک بہت بڑے سائز کا ٹوماتر ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے وہ میں نے اس لئے اس کو جب آلو فرائی کر دے تب بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو میں نے اس لئے یہاں پہ ڈالا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ برقرار رہے گا اور ہماری وائٹ وائٹ کوبی کے اندر جو ہے نا یہ سبس میرچ اور ریڈ کلر کا ٹوماتر اس کا بہت خیف پیاری لک آئے گی اور یہاں پہ اس کو کور کر دوں گی میں یہاں پہ دس منٹ پہ اس کو کور کیا ہلکی آنچ پہ تو دس منٹ گزر جانے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے کور کیا تھا یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو باری گو بھی ہے وہ کتی قدر لگ رہا ہے کہ سوفٹ روشکی اس کا بے اندر جو پانی تھا وہ بھی تقریبا کافی ٹرائے ہو چکا ہے اس کا ٹوماترو کپ کلر چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ تو پانچ منٹ گزر جانے کے بعد چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے جو ہماری گوپی ہے اور آلو ہے وہ بلکل تقریبا گل چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور جو باقی کے مسالے وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے یہاں میں اس کو اچھے سے یہاں پہ ہم فرائی کریں گے تو یہاں پہ ہم اس میں شامل کر دوں گی تقریبا ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی ایک لیمن کا رس بلک پیپر اینڈ پہ ڈالتے ہیں تاکہ جو سالن کا کلر خراب نہ ہو تو ایک لیمن کا جوس میں اس میں ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ اس کو مکس کریں گے یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں جو ہماری گوپی ہے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ایک لیمن کا کلر بھی نظر آ رہا ہے اور گوپی کا بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبز دھنیا تقریبا دو ٹی بل سپون بہت ہی باریک میں نے اس کو کاٹ لیا تھا مکس کریں گے اس کو بھی یہاں پہ بلکل یہ فائنل ہو چکی اس کی بہت ہی اچھی سی مطلب لکا چکی ہے بلکل اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے یہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ یہ نظر آ رہے تو پتہ نہیں یہ گھری ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں تو جو ہماری گوپی میں نے بڑی بڑی کاٹی تھی ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا اس میں پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو اور گوپی بلکل سوفٹ ہو چکے یہاں پہ تو چلے چلتے ہیں ہم اس کی فائنل لک کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو آلو گوپی کا سالن ہے بہت ہی مزے دار سا تیار ہوا ہے یہ بلکل روسٹڈ اور مسالے دار ریسپی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ